لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بات کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اس زمن میں جس روایت کو آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق جب میرے پاک رب نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو کتب فیہ کتابیہ تو اپنے ہاں کتاب میں اس لکھا وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ اس نے اپنی ذات کے متعلق لکھا وَهُوَ وَضَعٌ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ اور اس کو عرش کے پاس اپنے قربت میں رکھا اور اس میں کیا لکھا کہ اِنَّا رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِي کہ میرے بندوں میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اس روایت کو امام بخاری نے کتاب التوحید میں بیان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اس کو توحید میں لے کر آئے سبحان اللہ امام مسلم نے اسے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے یعنی صحیح بخاری میں کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں ابواب ہیں تو اسے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے امام بخاری اس کو حدیث نمبر 6969 میں لاتے ہیں اور امام مسلم اسے حدیث نمبر 2751 میں لاتے ہیں پھر اس کو امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے سنن ترمیزی میں کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے خلق اللہ مئت رحمہ اور پھر حدیث نمبر 3543 پھر اسی طرح امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اسی طرح ابن ماجہ نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد باب ما یرجع من رحمت اللہ یوم القیامہ حدیث نمبر 4295 پھر امام نسائی اس کو السنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 7751 اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے وہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے نسائی شریف میں بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان اللہ لما قضل خلقہ جب اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو کتب عندہ فوق عرش ہی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے تو اس کو امام بخاری نے اسی کتاب التوحید میں روایت کیا ہے حدیث نمبر سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈن ایٹی سکس اور امام نسائی نے اس کو السنن القبرہ میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈن ففٹی سون علاوہ ازی اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے مسند الشامین میں حدیث نمبر ہے تری تھاؤزن دو ہنڈرڈن سیونٹی سیونٹی